شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے بھلا چنہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیئے گئے پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں سے خوب واقع ہے اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر پالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر بادشاہی کے مستحب تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیرت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے وہ بڑا کشائش والا ہے دانا ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی یعنی پالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے گئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے غرص جب پالوت فوجی لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند آدمیوں کے سوا سب نے پانی پی لیا پھر جب پالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں جو لوگ یقین رکھے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں صارت قدم رکھ اور لشکرِ کفار پر فتح یاب کر تو تالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی اور دعوت نے جالوت کو پتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بکشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو قرعِ عرض تباہ ہو جاتا لیکن اللہ اہلِ عالم پر بڑا مہربان ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائے کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بلا شوا پیغمبروں میں سے یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے اور عیسی عید مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانی آتا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پسلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانی آنے کے بعد آپس میں نہ لڑ دے لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے موسیقی